اسلام علیکم آج آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی ونٹر سپیشل میں طاقت سے بھر پور اور آسانی سے بننے والی ریسپی جو کہ ہے انرجی لیڈو اور آج اس ریسپی میں ہم بہت سارے بیڈیو کا استعمال کریں گے جس کے بے شمار فائدے ہیں مثلا کہ تھائیڈائیڈ، پی سی اوز، شگر، بی پی اور کولیسٹرول کے مریضوں کے لئے یہ بہت ہی مفید ہیں تو چلیے آئیے جلدی سے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہاں پر چاہیے جو چیز خجور خجور لینی ہے ہم نے تقریباً دھائی سو گرام بہت زیادہ خوشک والی خجور آپ نے استعمال نہیں کرنی اور اس کو آپ نے گھٹلی نکال کر چپ رائز کر لینا ہے یعنی پیسٹ بنا لینا ہے اس کا دوسرے نمبر پر جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے خشخاش جو کہ ہمیں چاہیے دو کھانے کے چمچ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے یہاں پر چار مغز یہ بھی ہمیں دو کھانے کے چمچ چاہیے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے قدو کے جو بیج یعنی پمکن سیڈز ہوتے یہ بھی ہمیں دو کھانے کے چمچ چاہیے ساتھ ہی ہم اس میں استعمال کریں گے السی کے بیجوں کا جو کہ ہمیں ایک کھانے کا چمچ چاہیے اور تھوڑا سا ناریل لے کے آپ نے اس کو گھر میں گریٹ کر لینا ہے بزار سے پسا ہوا ناریل لے کر استعمال نہیں کرنا دو کھانے کے چمچ یہ اس میں شامل کریں گے بادام چاہیے تقریباً تین کھانے کے چمچ ان کو بھی باریک کٹ کر لیجئے گا اس کے ساتھ یہاں پر اخروٹ لیا ہے میں نے چار کھانے کے چمچ ان کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو کاجو اور پستے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پر لینا ہے فرائی پین اور ان چیزوں کو ہم نے ہلکا سا روست کر لینا ہے ایک پین میں ہم لیں گے دو چائے کے چمچ کے جتنا گھی یہاں پر میں دیسی گھی کے استعمال کر رہی ہوں اگر وہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ڈالڈا گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس میں شامل کریں گے ہم کٹے ہوئے بادام ان کو ہلکا سا روست کر لیں گے کچھ سیکنڈز کے لیے اور تھوڑا سا اس کو روست کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے اخروٹ اور تمام بیچ باری باری ہم اس میں شامل کر دیں گے تو اب میں اس میں ڈالوں گی اخروٹ ہلکے سے ہمارے بادام روست ہو گئے ہیں اخروٹ کے ساتھ بھی ہم ساری چیزیں جتنی بھی سیڈز ہیں ہمارے پاس وہ اس پر شامل کر دیں گے کچھ چیزوں کو ہم بعد میں فرائے کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گے ابھی میں نے اس میں بادام اخروٹ چار مغس السی کے بیج اور پمکن سیڈ شامل کی ہیں ان تمام بیجوں کو ہم اس میں ہلکا سا روست کر لیں گے بہت زیادہ گھی کا استعمال آپ نے نہیں کرنا بس اس کو ہلکا سا روست کر لیا ہم نے اتنا کس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ گئی اور ان تمام چیزوں کو ہم ایک پاول میں نکال کر سائٹ پر کر لیں گے سیم پین میں میں ڈال رہے ہوں یہاں پر ایک چائے کا چمچ مزید گھی اور گھی اس میں ڈالیں گے اور اب ہم فرائے کریں گے اپنے جو پاپی سیڈز ہیں ہمارے پاس یعنی کہ خشخاش ہے اس کو ہم نے اس میں فرائے کر لینا ہے روست کر لینا ہے تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے اور بالکل لو والی آنچور آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے ورنہ آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فوراں سے جل جائیں گے ہلکا سا جب وہ آپ کے بیج روست ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں کھوپرا شامل کر دینا اور کھوپرے کو بس اتنا ہی بھوننا ہے جتنا کہ آپ کو اس کی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے بہت زیادہ نہیں بھوننا ادر وائز کھوپرا بہت جلدی جلنا شروع ہو جاتا ہے ان چیزوں کو بھی ہم سیم وہ بالکل میں نکال کر سائٹ پر کر لیں گے سام چیزوں کو بھی میں نکال دوں گی اور سیم پین یوز کریں گے ہم تیسرے سٹیپ کے لیے جس میں ہمیں یہاں پر دو چائے کے چمچ گھی چاہیے اور اب ہم یہاں پر جو ہے وہ فرائے کریں گے یا بھونیں گے اپنی جو کھجوریں ہم نے پیسٹ بنا کر رکھے دی اچھا کھجوروں کا پیسٹ بنانے کے لیے آپ نے اس میں پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ادر وائز آپ کی ریسپی خراب ہونے کا خطہ ہے دو بس کھجوریں اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا اس طرح سپیچولا یا چمچ کے مدد سے آپ پریس کریں گے یہ کھجوریں آہستہ آہستہ جو پیسٹ بنا ہوا یہ سوفٹ ہوتا جائے گا اور تقریباً ایک منٹ کے لیے آپ نے بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو اس طرح سے میش کرتے ہوئے پکا لینا ہے اس طرح سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی کھجوروں میں تھوڑی سی بھی نمی رہ گئی ہوگی تو وہ ڈرائے ہو جائے گی اس میں اور آپ کی جو ریسپی ہے یہ آپ لمبے ٹائم کے لیے بنا کر رکھ سکتے ہیں تو خراب نہیں ہوگی بس آپ نے ایک منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے پکا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پین تھوڑا زیادہ گرم ہوتا جا رہا ہے اس سٹیج پر ہم نے اس کو اتار لینا ہے اور باول میں ہم لیں گے یہاں پر کھجوروں کا پیسٹ اس کے ساتھ جو ہم نے پہلے سے سیڈز اور نٹس فرائے کر کے رکھے تھے وہ سب اس میں شامل کر دیں گے اور یہ بہت زبردست سی چیز ہے ایمیونٹی بوسٹر ہے بہت ساری لڈکیوں کو پرابلم ہوتا ہے تھائیرویڈ کا اس کے ساتھ آپ کو پی سی اوز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو کالیسٹرول کا لیول ہائی ہے آپ کا بی بی کا مسئلہ ہے شگر کا مسئلہ ہے یہ بہت ساری چیزوں کے لیے فائدے مند ہے یہ ایک لڈو اگر آپ صبح میں کھا لیتے ہیں تو یقین کریں پورا دن آپ انرجیٹک رہیں گے آپ کو بالکل بھی ویکنس کا احساس نہیں ہوگا اور بہت ساری آپ کے اندر جو چینجز ہیں بہت سارے مسئلے ہیں وہ ٹھیک ہوتے جائیں گے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کے بالز بنا لیں جتنا بھی سائز اور شیپ آپ اس کا رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا اچھا سا یہ مکس ہو گیا اجھے اس میں کوئی چینی یا شکر یا گھڑ کا استعمال میں نے نہیں کیا جو یہاں پر میں نے کھجوروں کا استعمال کیا اس کا پیسٹ استعمال کیا ہے اسی سے بہت اچھی مٹھاس اس میں آ جائے گی تو آپ کو بلکل پھیکے پھیکے یہ نہیں لگیں گے اس کے اچھے سے بالز بنا لیجئے بڑی آسانی سے یہ بن جاتے ہیں تو اس اردیاں آپ یہ لڈو بنائیے اس کا استعمال کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فرق اپنی باڈی میں لگے گا بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے ان لڈووں کو آپ ایک مہینے کے لئے بنا کر ایر ٹائٹ جار میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور پورا مہینہ انجوائی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگتے ہیں لائک زیادہ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملوں گی نئے اور مزیدار ریسی بھی کے ساتھ تب تک کے لئے دعا محید رکھے گا اللہ حافظ